دوستو پیٹونیا کے پودھے سے زیادہ پھول ہم کیسے پائیں آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی خالوں کا اجتمال بتائیں گے کچھ ایسا سیکلر طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے جس سے آپ پیٹونیا کے پودھے پہ بہت سارے پھول لے پائیں گے پیٹونیا کے پودھے میں جب فلاودنگ ہوتی ہے تو آپ کو ہی دکھائے دے رہا ہوگا پورا جو پودھا ہوتا ہے اگرم گھنہ ہو جاتا ہے اور پورا اگرم گھنہ گھنہ اس میں زیادہ فلاودنگ بھی ہوتی ہے ملانا پورا پودھا پھولوں سے ہی لڑ جاتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس پانچ طرح کے جو پیٹونیا والے پودھے ہو لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ وائٹ ہے، ریڈ ہے، ڈارک ریڈ ہے، میرون ہے اور یہ والا اسٹار اس کو بولتے ہیں تو بہت سارے کرر آفشن میں، بہت سارے رنگوں میں پیٹونیا والے پودھے آپ کو دکھائے دے جاتے ہیں اگر پوچھا جائے کہ مجھے سب سے اچھا پودھا کون سا لگتا ہے تو مجھے سب سے اچھا فلاودنگ یہ والا لگتا ہے تو اب ہی ہمیں نیچے کمنٹ کے معجم سے بتائیں کہ ان پانچ طرح پودھے میں سے آپ کو سب سے اچھا پودھا کون سا لگتا ہے سب سے اچھا فلاودنگ تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں دیکھنے میں اگر آپ دیل میں دیکھیں گے تو سارے فلاودنگ بہت ہی اچھے لگتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو موبائل میں اتنا اچھے سے نہ دکھائی دی رہا ہو تو یہاں پہ دیکھئے کتنے سارے فلاوس ہیں میں آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں بڑے سائز کے فلاوس ہیں فلاوس کے ساتھ ساتھ کلیا بھی بہت ساری ہیں دیکھئے یہ کلیا ہو گئی یہ ہو گئی یہ ہو گئی تو ایسا نہیں کیوں فلاوس ہیں اس میں کلیا بھی بہت ساری ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھئے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو لکھایا ہوا تھا یہ پودھا پورا بھرا ہوا تھا تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پودے سے آپ زیادہ فول ملتب سب ہی پودے سے زیادہ فول کیسے لے پائیں یہ وائٹ والا ہے وائٹ تو الگ ہوتا ہے سب سے اور یہ والا ہلکا بلو میں ہے اور یہ والا بھی تھوڑا در ٹائپ کا ہے اس میں بھی بہت ساری کلیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو چلیے جانتے ہیں کیا کرنا چاہیے جس سے آپ اس پودے میں گرمیوں تک دھید ہو سارے فول لے پائیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی سوال ہو کمنٹ کریے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایڈوائیس ٹیوی ٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریے تو دیکھیں یہ پانچوں فول کافی اچھے کونٹیٹی میں ابھی اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اور زیادہ فول پانا ہے تو دو چار باتیں ہیں بہت زیادہ باتیں نہیں میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ اپنے بھی پیٹونیا کے پودے سے اتنے سارے اس سے بھی زیادہ فول لے پائیں گے تو چلیے جانتے ہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ دھیان آپ کو کس بات پر دینا ہے فلاور تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ دھیان آپ کو اس پر دینا ہے یہ والا چیز یہ سوکھا ہوا فلاور سے ہے اب آپ سمجھئے زیادہ فول کیوں نہیں آتے ہیں پہلے آپ کم فول آنے کے پلمک کارن سمجھئے اب آپ دیکھئے اس میں ابھی پہلی بار زیادہ فول آئے ہیں تو یہاں پہ کیا کرنا ہے جب لگاتار پھول آتے رہتے ہیں تو اس میں بیج جو ہوتا ہے یہ والا حصہ اس کو ہم بولتے ہیں سیڈ پوٹ سیڈ پوٹ کا ملکہ ہوتا ہے پھلیاں آپ بول سکتے ہیں ہندی میں اس کے اندر یہ جو چیز ہے ابھی تو کچھا ہے لیکن اس کے اندر یہ بیج بنتا ہے سیڈ بنتا ہے اب یہ سیڈ کا ابھی تو ہمیں کوئی کام ہے نہیں آپ چاہیں تو یہ سیڈ جو ہوتا ہے جب پک جائے ایک دم ملکہ سوخ جائے تب اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں کے لیے سال ایک نیا پودھا تیار کرنے کے لیے لیکن یہ والا ابھی ہمیں اس سے کوئی بھی بینیفٹ نہیں ملے گا تو ابھی آپ کو اس کو اپنے پودھے میں لگا نہیں رہنے دینا ہے یہ پودھے میں اگر لگا رہے گا تو آپ کے پودھے میں پھول سبھابک روپ سے کچھ دن کے بعد کمائیں گے سلوات میں آئیں گے لیکن بعد میں اگر آپ اس کو نہیں نکالیں گے تو پودھے سے پھول آنا کم ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کو ہٹانا ہے چلیے بتاتے ہیں کیسے ہٹا سکتے ہیں تو اس کو ہٹانے کا دو تین طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی ناجک ہوتے ہیں تو ہاتھ سے بھی آپ ایسے ایسے توڑ سکتے ہیں ایسے ایسے آپ نکال سکتے ہیں چاکو ہو اچھی بات ہے کینشی سے آپ کٹ کر سکتے ہیں نہیں ہے تو کٹا لگے آپ کے پاس اپلپد ہے تو کیا کٹنا ہے اگر آپ کے پاس اپلپد ہے جتنے بھی یہ کھلے ہوئے پھول ہیں سوکھے ہوئے پھول ہیں انہی کو ہٹانا ہے باقی کلیاں نہیں ہٹانی ہیں یہ ساری چیز اگر آپ ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے پودھے میں دوبارت سے پھر سے پھول آئیں گے کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ جب کسی بھی پودھے میں زیادہ پھول آتے ہیں پھول کے بعد پھل بنتا ہے یا پھلیاں بنتی ہیں تو اپنا پودھا جو ہوتا ہے وہ سارا جو ملہب اس کا فوکس ہوتا ہے وہ پھول کھلانے کی وجہ ہے پھل کے نیرمان پہ ہوتا ہے بیج کے نیرمان پہ ہوتا ہے جب پودھے میں بیج کا نیرمان ہوتا ہے تو اسمیں پودھے میں زیادہ کچھ کاری نہیں ہوتا ہے پھول کھلانے پہ کم دھیان دیتا ہے بیج بنانے پہ زیادہ دھیان دیتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے کتنے سارے ہیں میں آپ کے نیچے رکھ دیتا ہوں اور ایسے ایسے سب کو میں ہٹا دیتا ہوں تو ایسے ایسے آپ کو بھی ہٹا دینا ہے جتنے بھی یہ سوکھے والے پھول ہیں میں ہٹاتا دیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے میں نے اس میں لگا رہنے دیا تھا تو ایسے آپ کو ہٹا دینا ہے کچھ پھول گر بھی جاتے ہیں تو آپ کو ایسے چک کر لینا ہے اس میں فلاودنگ نہیں ہوگی جس میں فلاودنگ ہوگی وہ کچھ ایسا دکھے گا بہت چھوٹا رہے گا تو ایسا دکھے گا تو جتنے زیادہ سیٹ پور رہیں گے بھبی سے میں اتنے کم پھول آئیں گے کیونکہ پودھے میں بیج بندہ ہی سٹارٹ ہو جائے گا اور بیج جب جس بھی پودھے میں بنتا ہے اس میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے پھول اتنا زیادہ نہیں لے پائیں گے تو یہ بہت ناجک ہوتا ہے کٹال اگر نہ ہو تب ہی آپ اس کو چاکو سے یا پھر کینچی سے کٹ کر سکتے ہیں تو اس کا لگ بھک سبھی ہٹ گیا ہے تو میں نے آپ کو دکھانے کے لئے اتنا کٹ کر لیا ہے باقی میں بعد میں کٹ کر لوں گا ابھی وائٹ والے میں بھی کچھ ہے تو وائٹ والے میں بھال میں کٹ کر لوں گا تو پہلا چیز تو آپ کو یہ بھالا چیز ہٹا دینا ہے اور اب ہم بات کھا دو کی کر لیتے ہیں زیادہ پھول پانا ہے اپنے پودھے میں اچھے سے بکاس لینا ہے مطلب پودھے میں ہریالی پانی ہے تو آپ کو پودھے میں دیکھ بھال کے ساتھ کچھ کھا دو کا استعمال بھی کرنا پڑے گا ابھی میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو اس میں میں نے کمپوز ڈالا ہوا تھا تو کیسے آپ کو کمپوز ڈالنا ہے بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کمپوز ڈالنے کے لیے سب سے پہلا کام کریے مٹی کی ہلکی سی گھرائی کر دیجئے ہلکی سی اس سے آپ کر سکتے ہیں یا چاکو ہو مصلاب بہت زیادہ نہیں سائیڈ سائیڈ سے ہلکا ہلکا گھرائی کریے کچھ خربتوار دیکھیں اس کو آپ کو ہٹا دینا ہے بہت ہلکی سی بہت گہری نہیں کیونکہ یہ سیزنل پلانٹ ہوتے ہیں زیادہ گھرائی میں نہیں نکالنا ہے کچھ بس ہلکا ہلکا مٹی کو خرد دیجئے مٹی کو خردنے کے بعد آپ کو اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے جس دن آپ یہ کام کریے اس دن آپ وارٹنگ مت کریے پانی مت ڈالیے تو ایسے ایسے سب میں کر دینا ہے میں سب میں کروں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا فلحال دکھانے کے لیے میں اس میں کر رہا ہوں تو بس ہلکا ہلکا چالو سائٹ سے آپ کو بیچ میں نہیں ہلکا ایسے مٹی کو بلک کچھ مٹی ایسے ایسے کر دینا ہے اس کے بعد میں کیا کریں گے کمپوٹس کوئی بھی کمپوٹس آپ استعمال کریں جو آپ کے پاس اپلاپد ہو یہ ہے گوبت کی سڑی ہوئی خاد گوبت کی سڑی ہوئی خاد بہت اچھی خاد ہوتی ہے اس میں بہت سارے میکرو نیوٹرنز کے ساتھ نیٹروجن، فاسفولات، پوٹیسیم یہ تینوں تٹو پائے جاتے ہیں اس کے استعمال سے سمپورن تٹو کی پورتی ہو جاتی ہے جتنا آپ کے پودے کو آو سکتا ہوتی ہے تو کوشش کر دیئے کہ آپ اورگرنیک خادوں کا استعمال کریں آپ اپنے گھر پر بنیو ہی خاد کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ورمی کمپوٹس لے سکتے ہیں گوبت کھاد بھی لے سکتے ہیں تو ایک پودے میں کتنا ڈالنا ہے لگ بھگ اتنا ماترہ ایک پودے کے لئے پریابت رہے گی تو میں ڈال دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے چارو سائٹ پہ تو بس یہ ہی کام آپ کو ہر پندرہ دن پہ کرنا ہے ڈیلی خاد نہیں ڈالنا ہے ہر پندرہ دن پہ ایک مٹھی کے آس پاس خادوں کا استعمال چارو سائٹ سے آپ کو ایسے ایسے ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد کیا کریے ڈالنے کے بعد پھر سے ہلکا سا اس خاد کو چارو سائٹ پھیلا دیجئے ہلکا سا پھرے دیجئے ہلکا سا نیرائی کر دیجئے اس کو ہم بولتے ہیں اور یہ کام ہر پندرہ دن پہ کرتے رہیے بس دو ہی کام کرنا ہے ایک تو پندرہ دن پہ خاد ڈالیے پودھا لگانے کے ایک سے ڈیلی مہینہ تک خاد نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم پودھا لگاتے ہیں تو اس میں ہم چاریس پر تیس پر تیس پر تیس پر ہم اس میں کمپورٹ ڈالتے ہیں تو کم سے کم ایک ڈیلی مہینہ کچھ نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد میں آپ کو ہر پندرہ دن پہ ایک سے ڈیلی مٹھی یا اپنے پودھے کے گملے کے سائز کے حساب سے خاد کی ماترہ کم زیادہ کر لینا ہے پودھا چھوٹا ہے تو کم ماترہ میں خاد پودھا بڑا ہے تو زیادہ ماترہ میں خادوں کا استعمال کریئے یہ تو خادوں کے بعد میں ہو گیا خاد کے ساتھ ساتھ ایک بات کا بیسیس کا ڈھیان دینا ہے پانی اس پودھے میں جتنا زیادہ پانی اتنا کم پھول والا پودھے میں ہے حالانکہ سبھی پودھے کے بکاس کے لیے پانی کی بھی اچھت ماترہ میں آؤ سکتا پڑتی ہے لیکن زیادہ پانی کسی بھی آپ کو فلاودھنگ پلانٹ میں نہیں ڈالنا ہوتا ہے جب اوپری مٹھی اگدم سوکھ جائے ڈرائی ہو جائے تب ہی اس میں جتنے بھی فلاودھنگ پلانٹ ہوتے ہیں تب ہی اس میں پانی ڈالیے اگر ہمیشہ پانی اس میں بھرا رہے گا پانی کی ادھکتہ رہے گی اوپر وارٹنگ جس کو ہم بولتے ہیں تو اوپر وارٹنگ اس پودھے میں کم پھول آنے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے زیادہ پانی مر ڈالیے ہر دوسرے دن آپ ڈال سکتے ہیں بہت تیرے دھوپ ہو رہی تو آپ ڈیلی بھی سام کو ڈال سکتے ہیں کم کم ماترہ میں پانی کا استعمال کر دیئے مٹھی آپ کو ایسی بنانی ہے جس سے آپ کے گملے میں پانی بھرا نہ رہے اس کے اوپر ہم نے بیڈیو بھی بنائے ہوا ہے کہ کس میڈیا میں آپ کو یہ پودھا لگانا چاہیے تو بس یہی دو تین باتوں کا دھیان دینا ہے ہر پندرہ دن پر یہ والا چیز آپ کو نکال لینا ہے اس کو ہم سیٹ پورٹ بولتے ہیں یعنی اس کو ہم بیج بھی بول سکتے ہیں تو بیج والا جو حصہ ہوتا ہے پھلیاں بول سکتے ہیں تو پھلیاں یا سیٹ پورٹ یہ آپ کو ہٹاتے لینا ہے دیلی جیسے جبکہ پھول سکتے ہیں آپ کو نکال لینا ہے انتجار لمبا نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ پودھے کو پھول سنلائٹ میں جتنا اچھے سے دھوپ میں رکھیں گے اتنا زیادہ یہ پودھا پھول دے پائے گا جتنا کم دھوپ میں رہے گا اتنا ہی کم پھول دے پائے گا تو بس زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے دو تین باتیں بسیس کر آپ کو دھیان دینا ہے ایک تو پودھے کو پھول سنلائٹ میں رکھنا ہے ہر پندرہ دن پر ایک سے ڈیڑھ مٹھی آپ کو کمپوش کھات کا استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ پودھے میں اوبر وارٹرنگ نہیں کرنا ہے اور سوکھے ہوئے پھول کو سوکھی ہوئی پتیوں کو آپ کو ہٹاتے رہنا ہے تو آپ بھی اپنے پیٹونیا والے پودھے پر زیادہ پھول لے پائیں گے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند دور سے آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں تو اگر آپ نے بھی پیٹونیا کا پودھا لگایا ہوا ہے تو ابھی ہمیں نیچے کمنٹ کے مادیم سے بتائیے کہ آپ کی وہاں پر پھول آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں تو کیوں نہیں آتے ہیں یہ ہم آپ کو کمنٹ کے مادیم سے بتا لیں گے امید ہے آج کی جان کری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ایڈوائز ٹیوی ٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مد بھولے گا دھنیواد